یہ کہ ڈوپ شپنگ کرنے کاروبار کا کہا کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی جائز صورت وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی کا مال اپنی ویب سائٹ پر شو کر رہی ہیں آپ کریں لیکن یہ نہ کہیں یہ میرا مال ہے اگر کوئی اس پر آرڈر دیتا ہے تو یہ نہ کریں کہ یہ میری چیزیں میں آپ کو اتنے میں دوں گی بلکہ آپ یہ کہیں کہ کوئی مطبع ڈسپلی وغیرہ ہو کوئی آکے پوچھیں یہ چیز کتنے کی ہے تو آپ کہیں یہ چیز آپ کو اتنے کی پڑے گی یہ کرنے کے بعد آپ آرڈر وغیرہ لے کر اور پھر وہ ڈائریکٹ اس کو کمپنی سے آپ اس کا رابطہ کروا دیں وہ ڈلیوری کمپنی ڈائریکٹ اس کو دے گی یہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیچنے کو منع فرمایا جو ابھی آپ کے قبضے میں نہیں ہیں جس کے آپ مالک نہیں ہیں لہٰذا اگر آپ نے صرف کچھ پکچرز لگا دی اور کوئی کہتا ہے یہ کتنے کی اور آپ نے کہا میں آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں تو یہ تو آپ کے قبضے میں نہیں ہیں آپ مالک نہیں ہیں یہ الفاظ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا گویا کہ اس وقت آپ کی حیثیت ایک ایجنٹ کسی ہوگی کہ یہ چیز میں آپ کو دلوا دوں گا یا رابطہ کروا دوں گا اور اس محنت کے آپ کچھ کمیشن لے رہے ہیں اس کو آپ بیہ کا نام دے دیتے ہیں خرید و فروخت کا نام دے دیتے ہیں تو یوں آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے ویب سائٹ پر کسی بھی مشہور کمپنی کے کوئی پروڈکٹ لگا دیں آرڈر آپ لیں یہ نہ کہیں میں بیچ رہی ہوں بلکہ کہیں یہ ہم آپ تک پہنچوا دیں گے لیکن یہ اتنے میں آپ کو پڑھے گی بس اور اس کے بعد آپ ڈیریکٹوں کا کروا دیں صحیح ہے اس کے علاوہ کوئی اور صورت آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں